سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری ہندوستان کے اکثر سادات بخاری کے جد ہیں آپ امیر سرخ اور سید جلال الدین سرخ پوش کے نام سے بھی مشہور ہیں جلال الدین جہانیاں جہاں گاشت انہی کے پوتے ہیں ہندوستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبرکات سب سے پہلے آپ ہی لے کر آئے ہندو پاک میں صداد کا مستند ترین شجرہ صداد بخارہ کا ہی ہے سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری کا شجرہ نصب حضرت علی مرتضی شیر خدا سے جاٹ ملتا ہے آپ آلِ علی میں سے ہیں آپ کا شجرہ نصب کچھ یوں ہے جلال الدین بن سید موید بن جعفر بن محمد بن محمود بن آحمد بن علی بن جعفر ثانی بن علی نکی بن محمد تکی بن علی رضا بن جعفر السادق بن محمد باکر بن زین الابدین بن حسین بن علی جبن عبی طالب آپ کا نام حسن جلال الدین تھا آپ پانچ ذلحجہ پانچ سو پچانوے ہجری کو بخارہ مجود آز پاکستان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم بخارہ ہی سے حاصل کی اور بچپن ہی سے روحانی وجوہات سے مشہور ہو گئے جوانی سے پہلے ہی ان کے پندرہ سو سے زائد عالم مرید ہو چکے تھے آپ نے بخارہ میں سید قاسم کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے شادی کی جن سے دو بچے سید علی اور سید جعفر پیدا ہوئے بیوی کے وفات کے بعد آپ اپنے دونوں بچوں کو لے کر بخارہ سے پنجاب کے علاقے بکھر ہجرت کر گئے آپ نے سندھ اور پنجاب میں تبلیغ کی خاطر بہت سفر کیے آپ نے سومرو، چدر، مزاری، وارن اور دیگر قبائل نے آپ کی وجہ سے ہی اسلام قبول کیا روایات کے مطابق آپ کی ملاقات جنگیز خان سے بھی ہوئی جو پہلے آپ کا مخالف تھا مگر بعد میں اس کی اپنی بیٹی کی شادی سید جلال الدین حیدر سے ہوئی جو مسلمان ہو گئی تھی اس کے علاوہ آپ نے دیگر شادیاں بھی کی سندھ اور جنوبی پنجاب میں آپ کی کوششوں سے ہی اسلام کو بہت تقویت ملی آپ کی مشہور تصانیف میں درد زیل شامل ہیں اخبار الاخیار مزر جلالی ریاضت الاحباب سیار الکتار سیار الارفین ان کتابوں کے کلمین اس کے ان کی آلولاد کے پاس ملتے ہیں جو اچھریف اور ملتان کے علاوہ پرسغیر کے دیگر شہروں میں رہتے ہیں آپ کا انتقال 95 سال کی عمر میں انیس جمادی الاول چھے سو نوے ہجری بیس میئی بارہ سو چورانوے اسوی کو ہوا آپ کا مزار مجودہ بہاولپور کی تحصیل اچھریف میں ہے اگر آپ تحصیل بجرحان سے تلک رکھنے والے مختلف شعبہ زندگی کے افراد کے جنہوں نے اپنے تمام زندگی اس مٹی اس درتی ماں کے نام کر دی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری کتاب مجرحان رنگ کا ضرور مطالعہ کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمان میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں